بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل کے پیارے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے آج میں آپ کے لیے ماہ شبان کی جو پندرمی رات ہے جسے شبہ بیرات کہتے ہیں یہ رات آ گئی ہے اور اس رات میں دو ایسے خاص نوافل کا میں عمل آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں میرے بتائے گے دلکھے کار کے مطابق تو انشاءاللہ تعالی ایک سیکنڈ سے پہلے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا قسمت کے جو بند تالے ہیں وہ کل جائیں گے آپ کی ہر بڑی جو حاجت ہے وہ انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائے گی میری بہن اور بھائیوں یہ جو آج کی جو خاص رات ہے جسے شبہ بیرات کہتے ہیں اس رات کا تمام میری بہن اور بھائیوں کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا کہ یہ رات جل سے جل آ جائے کہ ہم اللہ پاک سے اپنے نصیب کے لیے مانگ سکے اس رات مبارک کو اللہ پاک فرماتا ہے ہے کوئی ایسا جو بکشش آتا ہو ہے کوئی ایسا جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کر دوں مجھ سے بکشش مانگے میں اسے بکش دوں مجھ سے تندرستی مانگے میں اسے تندرستی عطا کر دوں کوئی محتاج دکھ اور غم سے پریشان جو ہے ہے کوئی ایسا جس کی پریشانی ہو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں صبح تک یہی ارشاد ہوتا رہتا ہے ساری رات اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتا رہتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو حضر علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان کے بالکل قریب ترین نزول فرماتا ہے اس رات میں سوائے بدکار عورت کے اور وہ جو شراب پیتا ہو اس کے سوائے تمام لوگوں کو اللہ پاک بخش دیتا ہے اور جو لوگ دل میں کینہ رکھتے ہیں جو دل میں بغض رکھتے ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ پاک جو تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے دوستو یہ رات اللہ پاک کو منوانے کی رات ہے اسی رات میں دولت اور رزق کا فیصلہ ہوگا زندگی اور موت کا فیصلہ ہوگا یعنی جو کچھ آپ کو اگلے سال اللہ پاک عطا کریں گے وہ سب کچھ آج کی رات میں لکھ دیا جائے گا تو یہ جو دو خاص نوافل میں آپ کو بتاؤں گا ان کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں آج شبے بے رات کی رات کو تو یک ان کی اچھکے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل چاہے گا اللہ پاک آپ کی ہر بڑی حاجت کو پورا کر دیں گے تو یہ دو نوافل پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ غور سے سن لیجئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کی نیت آپ نے کر لینی ہے ان نوافل کو پڑھنے سے پہلے تو آپ نے دو نوافل اس طرح سے پڑھنے کہ ہر رکت میں ایک مرتبہ صدفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اور آپ نے ایک تسبیح صورت اخلاص کی کرنی ہے صورت اخلاص کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ دودھ پاک پڑھنا ہے درمیان میں ایک تسبیح صورت اخلاص کی کرنی ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ دودھ پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے یقین کیجئے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا اس رات کے وسیلے سے اس خاص مہینے کے صدقے سے اللہ پاک آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہوگی اس کو پورا کر دیں گے اور اگر آپ کی تقدیر اچھی نہیں چل رہی آپ کے نصیب کا جو دروازے بند ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھل جائیں گے تو یہ مل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ